السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسیح اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسیح اللہ ایجرکشنل ٹیپس امید ہے سب ویور خیرے تو وافیس سے ہوں گی ویورز آج بہت اہم ویڈو ہونے والے ہیں ان سٹورنز کے لیے جنہوں نے سال دوزار بائیس میں مدینہ انورسٹی سکالرشپ کے لیے اپلائی کی ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو مس نہ کریں کیونکہ مدینہ انورسٹی سکالرشپ کیلئے ایک تیسٹ کندک کرتے ہیں ان سٹورنز کے لیے جنہوں نے اسلامیک ٹریک پہ اپلائی کی ہے مطلب اسلامیک فیلز کے لیے اپلائی کی ہے تو ان کے لیے ایک تیسٹ کندک کرتے ہیں یہ تیسٹ کل ہونے والا ہے انشاءاللہ یعنی منگل کی دن اور بوت کی دن ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں یہ ٹیسٹ ان سٹورنز کے لیے نہیں ہے جنہوں نے سائنٹیفک ٹریک پر اپلائی کے ہیں مطلب مدینہ انورسٹی میں سائنٹیفک فیلڈ میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے ان صرف ان سٹورنز کے لیے ہیں جنہوں نے اسلامی ٹریک پر اپلائی کے ہیں تو ان سٹورنز کے لیے ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ کل ہوگا یعنی منگل کی دن اور بوت کی دن ہوگا سعودی ٹائم کے مطابق گیارہ بجی شروع ہوتا ہے اور آخر ٹیسٹ جو ہے سعودی وقت کی مطابق شام سات بجی شروع ہوتا ہے تو ٹیسٹ کا ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس ٹائم ٹیسٹ شروع ہوتا ہے تو ٹیسٹ جو ہے ایک شروع ہوتا ہے صبح گیارہ بجی سعودی ٹائم کے مطابق اور دوسرا جو ہے شام سات بجی شروع ہوتا ہے سعودی ٹائم کے مطابق پاکستانی ٹائم کے مطابق نہیں بلکہ سعودی ٹائم کے مطابق ایک شروع ہوتا ہے سات گیارہ بجی صبح اور دوسرا شروع ہوتا ہے شام سات بجی تو ٹائم کلیر ہو گیا کہ کس ٹائم ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے کالیفائی کرنا ہے مطلب بلیک بورڈ کس طرح یوز کرنا ہے بلیک بورڈ میں کن چیز کا خیال رکھنا ہے کس طرح انٹر ہونا ہے تاکہ یہ ٹیسٹ کا گولڈن چانس آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے جنہوں نے اپلائی کی ہے سکالرشپ کیلئے تو آتنٹک طریقہ آتنٹک میدد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے اور جو نئی ہے چینل پر دون سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں یہاں سٹڈی کر رہا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ مدینہ ایورسٹی کے اور سعودی عرب کی سکالرشپ کی صحیح انفارمیشن شیئر کر رہا ہو تو سبسکرائب کریں چینل ویڈیو میں ہماری ساتھ رہے ان تک دیکھیں تاکہ موقع آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے اب چلتی ہے موبائل سکرین کی طرف کا کیسے کوالیفائی کرنا ہے بلیک بورڈ کیس طرح استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ویورز اب میں نے بلیک بورڈ اوپن کیا بلیک بورڈ کا لنک آپ لوگوں کو ملے گا وہاں میں لنک منشن کروں گا تو وہاں سے آپ لوگ کلک کریں اور امتحان وہاں سے ڈائریک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امتحان دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ اہم معلومات شیئر کر رہا ہو وہ یہ ہے کہ امتحان کا وقت صرف اور صرف پچاسی منٹ ہے ایٹی فائپ منٹ ہے اور اس بات کا خیال رکھے ضرور بلیک بورڈ استعمال کے دوران نیٹ جو ہے تیز ہونا چاہیے اور دیسرا یہ ہے امتحان کی دوران موبائل فون سے اگر آپ اوپن کر رہے ہوئے بلیک بورڈ یا لیپ ٹاپ سے تو پیج جو ہے ریپریش نہ کریں ایسا کرنے سے امتحان سے باہر ہو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ امتحان نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر امتحان کی دوران کسی وجہ سے امتحان سے ختم ہو جائے تو گوگل کروم سے ہسٹری سے دوبارہ اوپن کر سکتے ہو کس طرح اوپن کر سکتے ہو اگر آپ لوگ لاغ اوٹ ہو جائے یعنی اس سے بیک ہو جائے اور واپس آپ اس پیج میں انٹر ہونا چاہیے ڈارک آپ نہیں انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں آپ لوگ یہ گوگل کروم میں اپنا ہسٹری چیک کریں مطلب اب میں ہسٹری چیک کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو ہے بلیک بورڈ لارن تو یہاں سے آپ دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں امتحان کیلئے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسم المستخدم اور کلمت المرور تو اسم المستخدم میں اپلیکیشن نمبر جو ہے اوہ لکھے اور کلمت المرور میں بھی رقمط طلب لکھے یعنی دونوں جگہوں میں آپ لوگ اپلیکیشن نمبر لکھے اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تسجیل الدخول تو پھر تسجیل الدخول پہ کلک کریں تسجیل الدخول کلک کرنے کے بعد اس طرح ایک فورڈ لے آپ لوگوں کو اوپن ہو جائے گا نیکسٹ اپشن یہ آپ لوگوں کو شو ہو جائے گا تو یہ جو لکھا ہوا ہے ایکزیم یعنی اختبار اللغت العربیہ تو یہ اس پہ آپ لوگ کلک کریں کلک کرنے کے بعد پھر اس طرح ایک نیکسٹ فیج آپ لوگوں کو شو ہو جائے گا تو یہ جو ہے موعد الاختبار یہ ہے اور یہ لنک ہے اسم المستخدم کلمت المرور میں بھی انہوں نے طریقہ دیا ہوا ہے کسرگے سے انٹر ہونا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا پھر اس کے بعد تین نمبر پہ کرنا ہے یہ جو تھیر والا نشان ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں پھر آخر میں آپ لوگوں کو اس طرح ایک پیج اوپن ہو جائے گا لیکن اب اختبار نہیں ہے کل انشاءاللہ ہے تو پھر یہاں پہ اختبار شو ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کئی ویڈو آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے اور پسند آئے ہوں گے تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کے چینل تو ان سے روکویسٹ ہے پلیس جلسی سے سبسکرائب کریں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈو میں فی امان اللہ السلام علیکم